نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوئنٹی فور میں ہوں عجیت انجم ڈلی کی جنتہ کے نام پچیس لاکھ چٹھیاں دھائی سو سے زیادہ ریلیاں اور لاکھوں ایس ایس کے جریے رائے شماری کے بعد ڈلی بنانے کے سب سے انوکھے فیصلے کی بنیاد رکھنے میں جھٹے ہیں اروند کیجریوال ڈلی کے ایل جی سے ملنے کے بعد کیجریوال نے خود ہی کہا تھا کہ جنتہ اگر کہے گی سرکار بناو تو ہم سرکار بنائیں گے کیجریوال اپنے سروے کا نتیجہ سو امبار کو سامنے رکھیں گے لیکن نیوز ٹوئنٹی فور کی ٹیم نے دلی کے دس ہجار لوگوں سے سیدھی بات چیت کی نیوز ٹوئنٹی فور کی پچاس لوگوں کی ٹیم نے آج دن بھر دلی کے درجنوں علاقوں میں لوگوں سے ان کی رائے جانی ہم نے سیدھا سوال پوچھا کہ کیا کیجریوال کو سرکار بنانی چاہیے دس ہجار لوگوں میں سے اٹھتر فیزدی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اربین کیجریوال کو دلی میں سرکار بنانی چاہیے لوگوں کی رائے ان پنوں میں درج ہیں جو پنے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں پتے اور فون نمبر کے ساتھ سو امبار کیجریوال کیا کہیں گے اور کیا کریں گے اس کا تو ہمیں اور پورے دیش کو انتجار رہے گا ہی لیکن جنتہ کی رائے تو یہی ہے کہ انہیں سرکار بنانے سے نہیں بھاگنا چاہیے اس بچ کانگریس اور عام آدمی کی پارٹی میں زبانی جنگ تیج ہو گئی ہے کیجریوال کے ساتھ ہی کمار وشواس کانگریس کو دو موہاں سانپ کر رہے ہیں تو کانگریس کیجریوال کی پول کھولنے کے لیے سمرتھن دینے اور اپنی حد میں رہنے کی چیتاب نہیں دے رہی ہے سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ بی جے پی دور بیٹھ کر سارا کھیل دیکھ رہی ہے تماشا دیکھ رہی ہے اور ادھر میں لٹکی دلی کی جنتہ اپنے بھاوی مکہ منتری کا راستہ نہیں ہار رہی ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سون بار کو سرکار بنانے کا اعلان کریں گے اروند کیجریوال اسی مدد پر بات کریں گے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر سرکار نہیں بناتے ہیں کیجریوال تو ان کے منشاہ کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے لیکن سب سے پہلے دیکھئے نیوز ٹونٹی فور کا خاص سروے ہوایٹیم یہاں سروے کر رہی ہے سرکار بنانے کا کنفیوزن ختم کرنے کی کیجریوال کی کوششوں سے پہلے نیوز ٹونٹی فور نے دلی کے قریب دس ہزار لوگوں سے سیدھی ملاقات کی سیدھا سوال پوچھا کہ کیا دلی میں کیجریوال کو سرکار بنانی چاہیے دلی کے دس ہزار لوگوں نے ہمارے سوال کا سیدھا اور سٹیق جواب دیا قریب 78 فیسدی دلی والے چاہتے ہیں کہ کیجریوال دلی میں سرکار بنائے نیوز ٹونٹی فور نے دلی کی سڑکوں گلیوں پسوں اور گھروں تک پہنچ کر لوگوں سے پوچھا جانا اور سب سے بھرو سے من سروے کا نتیجہ کیجریوال کے سرکار بنانے کے پکش میں آیا خود اربند کیجریوال نے ایکنومک ٹائمز سے باتچیت میں بتایا کہ 75 فیسدی لوگ چاہتے ہیں کہ وہ سرکار بنائے اخبار کے مطابق کیجریوال کو لگتا ہے کہ دلی میں سرکار بنانے سے انہیں لوگ سبھا چناؤں میں فائدہ ہوگا اے بی پی نیلسن کے سروے میں بھی دلی کی 80 فیسدی جنتا یہی چاہتی ہے کہ کیجریوال ہی دلی میں سرکار بنائے یعنی 200 سے زیادہ ریلیاں اور 25 لاکھ چٹھیاں بھیج کر جن سمباد سے سیاسی بھوششے کا فیصلہ کرنے میں جھوٹے کیجریوال کے لیے اب سوچنے کا وقت ختم ہو گیا ہے جنتا کا فیصلہ آ چکا ہے گیند کیجریوال کے پالے میں ہے لیکن جس کانگریس کے بینا شرط سمرتھن کے بعد کیجریوال جنمت کے مہا نشتھان میں جھوٹے ہیں اسی کانگریس کے دلی اکائی کی نئے نویلے ادھیاکش اربندر سنگھ لولی نے یہ کہہ کر سیاسی دھند کو اور گہرا کر دیا کہ ان کی پارٹی نے تو کیجریوال کی پول کھولنے کے لیے ہی سمرتھن کی پیشکش کی تھی کہ وہ اس جمعہ واری سے بھاگنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم ایسی بھاشا کا استعمال کریں گے تو کانگریس اپنا سمرتھن واپس لے لے گی ان کی نیت میں کھوٹ ہے اگر اپنی بھاشا سے باج نہیں آئیں گے تو وہ ہماری پیشنس چیک کر رہے ہیں کانگریس کا یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ کیجریوال کی پارٹی کے سب سے مخربتہ کبھی کمار بشواس نے کمان سمحل لی اور اپنے ٹویٹر کے ذریعے ایک ایسی تصویر ٹویٹ کر دی کہ تفان آ گیا تو موہے سام کی تصویر کے ذریعے کمار بشواس نے چھایا وادی انداز میں کانگریس کو دھوکے باز بتا ڈالا کانگریس ایک چیٹ کرنے والی پارٹی ہے یہ اس کا اتحاس کہتا میں نہیں کہتا رشتوں کی بنیاد پڑھنے اور سرکار کی آدھار شلہ رکھے جانے سے پہلے ہی کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بیچ آئی تلخی کے تماشے کا مزہ بیجے پی دور بیٹھ کر ہی لے رہی ہے ہم نے تو شروع سے یہ کہا نا کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے تیرے عشق کے امتحہ اور بھی ہے ڈلی کے آسمان پر جمعی سیاسی دھوند راجنیتک ناؤ پیچ اور سروے کے نتیجوں کے بعد سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سومبار کو کیجریوال کریں گے دلی میں سرکار بنانے کا اعلان بیرو ریپورٹ نیز سنٹی فر ٹیم کیجریوال سروے کر رہی ہے کیجریوال کے نیتا کیجریوال کے ودھائک کیجریوال کے امیدوار اپنے اپنے علاقوں میں ریلیاں کر کے جنتا کی نبز کو ٹٹولنے کی کوشش کریں گے رائشماری کر رہے ہیں جنتا کیا چاہتی ہے کیجریوال نے ال جی سے ملنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ دلی کے جنتا جو چاہے گی اسی کے مطابق فیصلہ لیں گے سرکار بنائیں یا نہ بنائیں اس میں چاہتی آپ کو بتا دیں کہ پہلی بار ٹیلیویجن چینل پر کسی بھی نیو چینل نے پہلی بار ایسا سروے کیا دلی کے مدے پر اور یہ دس ہزار لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ اس پنوں میں درج ہے نیوز ٹوئنٹی فور کی ٹیم کے پچاس صدسیوں نے دلی میں لگ بھگ دس ہزار لوگوں سے ملاقات کی پرسنل ملاقات یہ کوئی فیس بک کا استعمال نہیں کیا گیا اے س ای میس کا استعمال نہیں کیا گیا اور دور ٹو دور جا کر مارکٹ میں جا کر باجار میں جا کر بس سٹاپ میں جا کر میٹرو میں جا کر لوگوں سے پوچھا اور ہمارے پاس یہ پنوں میں درج ہیں اور آپ کو بتا دیں آتھنٹیک اس لیے ہے کہ اس میں لوگوں کے نام ہیں پتے ہیں اور فون نمبر سے کچھ لوگوں نے پتا نہیں دیا لیکن فون نمبر سب کا ہے یہ سب سے پہلی بار اوثنٹک دس ہزار لوگوں نے بتایا ہے کہ کیجریوال کو کیا کرنا چاہیے اس میں سیرا سوال پوچھا گیا نیوز ٹوئنٹی فور کی طرف سے کیا دلی میں کیجریوال کو کانگریس کے سمرتن سے سرکار بنانی چاہیے ہاں یا نہیں نام پتا فون نمبر لکھیں اور اس کے جو نتیجے ہیں آپ کو بتا دیں چوکانے والے ہیں اٹھتر فیسدی لوگوں نے کہا ہے کہ کیجریوال کو سرکار بنانی چاہیے دس ہزار سیمپل سائز کم نہیں ہوتا اگر دس ہزار لوگوں سے آپ گھر گھر جا کر ملے اور اس کے بعد یہ نتیجے اور الگ الگ علاقوں میں اس کے لئے سیلمپور بھی ہماری ٹیم گئی جنگ پورا بھی گئی کیجریوال کی کانسیونسی میں گئی آوٹر دلی بھی گئی ہر طبقے کو بات کرنے سمجھنے کی کوشش کی اس وچ ایک انگریجی اخوار کو انٹرویو میں کیجریوال نے خود بھی کہایا ہے کہ 75 فیسدی جنتا چاہتی ہے کہ کیجریوال سرکار بنائیں اب سوال اٹھتا ہے کیا کیجریوال سرکار بنائیں گے جس جنتا کی آر لے کر جس جنتا کا نام لے کر جس جنتا کے نام پر رائش شماری کی بات کر کے کیجریوال نے کہا جنتا چاہے گی تو سرکار بنائیں گے جنتا کیا چاہتی ہے ہمارے سربے کے نتیجے ہمارے سامنے کیجریوال کا بیان سامنے سب سے پہلا سوال کئی مہمان ہیں ہمارے ساتھ ویجندر گپتہ ہیں وی جے پی کے پروبت دیکچ بھرش نیتا شرط پردان ہے لکھنوں سے راجنیتک مشلے سک ہمارے ساتھ مہاول مشرا ہے سانسد دلی کے سب سے پہلا سوال پروفیسر آنند کمار ہمارا سروے نیوز ٹوئنٹی فور کا سروے اور میں یہ آپ کو دے دوں گا اگر آپ کو چاہیے کیونکہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ دس ہزار فون نمبر ہے آپ تو ڈیٹا کے ماسٹر ہیں آپ لوگ ڈیٹا کا استعمال بھی کرتے ہیں دس ہزار مت داتا کے فون نمبر بہت بڑی بات ہے فیجیکل ویریفیکیشن اس کا کیا جا سکتا ہے اس میں ہاں نامے جواب ہے اس میں سے چھ ہزار سات ہزار لوگوں کے اس میں پتے ہیں اور اس کے مطابق اٹھتر فیسدی جنتا چاہتی ہے کہ دلی میں کیجریوال سرکار پنا ہے نہیں آپ کی یہ چیشٹا سرانی ہے اور اس سے جو ہمارے مند میں دوویدہ ہے اس کو لے کر کے کچھ سنکیت ملتا ہے اب ہم کو دو دن اپنا بھی پریاس کرنا ہے دو سو اسی جن سبھاؤں کے جریعے سبھی ستر ویدھان سبھا چھتروں میں ہر ایک میں چار سبھا لیکن کیجریوال نے ایک انٹرویو میں خود بھی آج کہا ہے ایک انٹرویو ہے ایک انٹرویو میں میرے سامنے ہے کیجریوال نے خود بھی کہا ہے کہ پچھتر فیسدی جنتا چاہتی ہے کہ وہ سرکار بنا ہے ہاں نہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کو جو کندری کاریالے میں ایسے میں سائیں ہیں اس کے آدھار پر یہ انمان لگانے کا آدھار بنا ہوگا اور ابھی کے جو پریشتیاں ہیں یہ ہمارے لیے جرور جنتا کے پرجان کے بارے میں بہت بڑا اور صاف سنکت دے گی تو اس کا مطلب آپ سرکار بنائیں گے کیونکہ جنتا کا نام لیا آپ نے تو ہم مانے کہ سومبار کو سرکار بنانے کا فیصلہ ہوگا جنتا کے بارے میں ہماری جو مانتہ ہے کہ وہ سب ٹھیک سمجھتے ہیں ان میں ویواد ہوگا تو بہومت کو ہم کو آدھر دینا پڑے گا لیکن ابھی ہم اس کے لیے ایتوار کی شام پانچ بجے تک انتظار کرنا چاہیں گی کیونکہ ہمارا جتنا پریاز چل رہا ہے پچیس لاکھ لوگوں سمپر کرنا ہے آپ نے دس جار کا سنکیت بتایا یہ ہانی کے چاول کا ایک ڈانہ ہے جو کچھ بتاتا ہے کہ کھیر کدھر پک رہی ہے جنتا چاہ رہی ہے کہ دلی میں کیجیوال سرکار بنائے ساپ ساپ آپ بھی نہیں کریں سوال کے اٹھتا جو سروی ہم نے درسکوں کو بتایا گھر گھر جا کر لوگوں سے مل کر دکان پر جا کر کالیج میں جا کر ہم نے سروی کیا جنتا کا یہ نبج ہے جنتا کی رائے کیونکہ جنتا نہیں چاہتی ہے کہ پھر سے چناؤ ہو اور آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ جنتا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ان کے وعدے سے اگر سرکار بن جائے تو کچھ جنتا کا بھلا ہو جائے تو ابھی بھی ساتھ نہیں کر رہے آجی جیر آٹھ تاریخوں پڑھنا ہوا گئے تھے اور سب سے پہلے عام آدمی پارٹی نے کہا تھا کہ نہ سمرتن لیں گے نہ سمرتن دیں گے اس کے بعد سٹینڈ چینج ہوا اور اچانک کمار وشواس نے یہ بولا کہ سرکار بنانے کے سارے وکلب کھلے ہیں اس کے بعد یہ ساری قوائے شروع ہی پھر اٹھارہ پرشن شرطیں رکھی گئی اپرا جیپال مہدہ کے بعد چٹی پہنچ گئی کانگرس کی پہلے سے ہی کہ پہنچنے سے پہلے کانگرس کی چٹی پہنچ گئی تو جس دن کمار وشواس نے بولا تھا اسی دن کانگرس اور عام آدمی پارٹی میں کچھ پک رہا ہے یہ سب کو جانکاری ہے کچھ نہ کچھ گھال میں لوا ہے کیا بات ہوئی ہے پردے کے پیچھے سے سرکار بننا چاہے اگر پکنے سے میں اسی پر آ رہا ہوں آگے بات کو پورا کرنا چاہوں گا اور پرشن یہ ہے کہ اس کے بعد سے اب تک صرف ٹائم بائی کیا جا رہا ہے ٹائم کھریدا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں کوئی ڈر ہے کہیں نہ کہیں کوئی فیئر سائیکوزز ہے کہیں نہ کہیں ایک انوبار ہینتہ صاف روپ سے نظر آ رہی ہے اور سمیدانی کے وستہ کا ایک طرح سے مخور اور مجاک اڑایا جا رہا ہے دیکھیں سرکار دیش میں ہیڈ کاؤنٹ سے ہوتی ہے سیروں سے سرکار بنتی ہے اور جس کے پاس جتنے زیادہ سیر ہوں گے بہومت سے دیکھ بھی سر جادہ ہوگا وہ سرکار بنائے گا سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ کانگریس کو دو مہا ساپ کہتے ہیں برشتہ چاری کہتے ہیں آکنٹ برشتہ چار میں ڈوبی ہوئی پارٹی کہتے ہیں ان کے نیتاؤں کو گالی دیتے ہیں اور دوسری طرف کانگریس کی منشاہ کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آرہا سوابی مان بیچ کر کانگریس سمرتن دینے کے لیے بات کر رہی ہے یہ سرکار کیسے چلے گی کب تک چلے گی کیا کر پائے گی بلکہ میں آپ کے سروے کو پوری طرح سے ویلڈ کہتا ہوں یہ تو پہلے دن سے یہ ہے لوگوں نے جب ایک کروڑ لوگوں نے گھر سے نکل کر مددان کیا ہے وہ نئی سرکار چاہتے ہیں پروفیسر آنند کمار آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں ایک بار مہاول مشرا جی کانگریس کے سانسد ہیں کانگریس کا جو حس روا دیکھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا آپ لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ سرکار بنیں کیونکہ میں پھر سے بتا دو نیوز ٹوانٹی فور نے دلی کی دس ہزار جنتہ سے دس ہزار لوگوں سے متداتوں سے نیوز ٹوانٹی فور کے پچاس لوگوں کی ٹیم نے ملاقات کی ان سے بات کی فیجیکل ہی جا کر ان سے ملے اور یہ سروے میں جو آیا ہے وہ سامنے ہے سب کے فون نمبر پتے کے ساتھ اٹھتر فیزدی جنتہ چاہتی ہے کہ سرکار بنے اور اسی جنتہ رائے شماری کی بات کیجریبال نے کہی اب ان کو اگر اس سے پلٹتے ہیں تو مانا جائے گا کہجریبال نے دھوکا دیا جنتہ کے ساتھ انہوں نے کہا کچھ کیا کچھ اس پر ہم بات آگے کریں گے اگر وہ پلٹتے ہیں تو لیکن مابل مشرا کیا کانگریس دل سے سرکار چلانا چاہتی ہے اگر چلانا چاہتی ہے پھر ایک طرف سے عربندر سنگھ لبلی کا بیان حد میں رہے کی چیتابنی پھر جیسا کی بجندر گپتہ نے بھی جکرکیا اور کمار وشواص کا یہ کہنا کانگریس دو موہا ساپ ہے آپ ایک دوسرے کو اتنا کوس بھی رہے اتنا بیٹرنس بھی ہے تو مانے کہ آپ سمرتھن دے کر سرکار چلائیں گے نشت روپ سے پہلے تو آپ کے پریاس کی میں سرانہ کرتا ہوں جو دلی کی جنتہ سے آپ نے دس ہزار لوگوں سے ساچھات مل کر کے اپنی پریاس کیا اور اٹھتر پرسنٹ لوگوں نے کہا سرکار بنانے کی میں تو کہتا ہوں اٹھتر پرسنٹ نہیں جس دن اٹھائیس سیٹ دلی کے جنتہ ان کو بہت دیا اسی دن ان پر بشواص بیکت کیا جو سرکار چلا بے اور جو گھوستنا پتر میں انہوں نے وعدائے کیا اس کو نیبھانے کے لیے بینہ سرچ سمرتن کانگریس پارٹی نے دیا کانگریس کے منصہ اس لیے ہے تو اگر بینہ سرچ دیا کارویندر سنگھ لبلی جو نئے نئے پردیش سدھچ بنے انہوں نے آج ہی کہا دیا کہ ہم آپ کا پول کھولنے مطلب کیجریبال کی پارٹی کا پول کھولنے کے لیے سمرتن دے رہے تو ایک طرف سمرتن دے رہے پھر یہ سب کیوں کر رہے پھر دوتی دھائرے رکھئے پیسنس رکھئے بننے دیجئے سرکار مطلب آپ نے کہیں اکسار رہے پول کھولنے کی بات ہے پول کھولنے کی بات یہ جدی ایک طلب ناگ نا تھا ساپ نا تھ کہیں گے تو بھارتی سنسکرٹی اور سبتہ کا ان کو یہ بھی پات پڑھانا کے جورت ہے جو اپنی سبد کو پرماجیت لکھے کیونکہ جنتہ کے ہیت کی لکچہ کے لیے ہم آپ کو سمرتن دے رہے ہیں کیونکہ آپ کی بہت بڑیاں مہابضی ایک پورٹ سے سرکار جیرائیتی باج پیسی کی آپ نے آپ کو یاد ہوگا گیتا ہے اور بینا بہممت کے سونیا جی پہنچ گئی تھی بہممت صدقر نے پورے دیش کو چناؤں میں جھوک دیا تھا آپ نے باج پیسی کی انیس سو ننینی آنوے میں آپ نے آدھاسا کون سا بی بھکٹی کا پاس پڑھا رہے ہیں بجندر جی یہ تو باجندروں کو ابھی آنے کانگریس کا بجندر آپ بولنے دیجے آپ نے پرسو طور پرام کو دھوکا دیا جو آدمی پرسو طور پرام کو دھوکا دیا جو پارٹی وہ دھوکا دیا کہ بجندر بکتی سیٹ آپ کی تھی آپ دیکھیں لڑکا پران اور رامائن یوگ میں ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں کل یوگ ہے دھلی میں چنا ہوا ہے تین دن میں کیا ہوا ہم اس کی بات کریں مہا بلدی آپ ہماری پوری بات رکھنے دیجئے ہم چاہتے ہیں جو سرکار بنے اور دھلی میں جو وعدہ ہے کیا گیا اس کو نبھاوے اور چلکار چلانے اپنی سمجھ کی پرماجیز رکھیں بھارتی سنسکرت اور روپ رکھیں اور گیتا اور رامائن کے طرح جو ان کا گھوستہ پتر ہے اس کے ادھار پر کام کریں کانگریز کا سمرتر ہے بہت دلچسپ ہے بہت دلچسپ ہے اس کا مطلب لگتا ہے کہ جو گریوال کے لیے ان کا گھوستہ پتر گیتا اور رامائن اور آپ لوگوں ان کا گھوستہ پتر کیا ہے ہر پانچ سال کے بعد گھوستہ پتر کیا ہوتا ہے اس کا مطلب اب وائدوں کے جال میں کہیں کہیں آپ کو لگتا ہے کیجریوال فسنگ آپ کے پاس آؤں گا پروفیسر آنم آپ کے پاس بھی سرچ پردھان کی وائدہ پورا کریں اور میریفیسٹو کو گیتا اور رامائن سمجھیں کہیں کہیں یہی ڈر ہے کیا کیجریوال کو پہلی بات اور دوسری بات کیجریوال نے کہا کہ جنتہ اگر چاہے گی وہ سرکار بنائیں گے جنمت جنتہ کا سامنے ہے ہمارے دس ہزار سروے کی شکل میں جس میں دس ہزار لوگوں سے پوچھا جس میں 78 فیضی لوگ اور خاص بات یہ کہ ارون کی جو کنسچوئنسی ہے نئی دلی اس میں پچاسے فیضی لوگ چاہتے ہیں جہاں سے کیجریوال جیتے ہیں جہاں بھی جندر جی ہارے اور جہاں شیلہ دک چیتھاری تو کیا کیجریوال کو اب نہیں تین دن کے بھی اعلان کر کے رسک لینا چاہیے سرکار میں آنے کا یا کسی انسیکیوریٹی کے در سے کیجریوال پلٹیں گے تو اس کو ہم کس روپ سے دیکھیں گے شرط پردان دیکھیں دیکھیں جی ملکل یہ صاف دیکھتا ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ اربین کیجریوال کو نیچرلی ایک انسیکیوریٹی ہے کہ کانگریس پہ کس حد تک وشواس کیا جا سکتا ہے جو اس طرح اربیندر سنگھ لبلی نے جو باتیں کہیں اس سے اور زیادہ شک بڑھ جاتا ہے کہ کب تک ان کو سپورٹ کریں گے کس وقت گرا دیں گے جس سے دنیا کے سامنے یہ ظاہر کر سکیں کہ دیکھئے سرکار ہم ہی چلا سکتے ہیں یا بی جب ہی چلا سکتی ہے ہم اسٹیبلش پارٹیز کے علاوہ نئے لوگ جو ہیں صرف باتیں کر سکتے ہیں چلا نہیں سکتے دوسری بات یہ ہے کہ اربین کیجریوال میں کے اندر ایک یہ بھی شک ہوگا کہ ہم کہاں تک اپنے وعدے پورے کر سکتے ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں کانگریس والے بار بار ان کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے وعدے ہر پارٹی الیکشن میں کرتی ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے بی جے پی ہو اور آج یہ اہم آدمی پارٹی میں بھی بہت سے وعدے اس طریقے سے کر دی ہیں جس کی پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن شاید پاسبل بڑی مشکل سے ہو سپیشلی آج ایک آرٹیکل چھپا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک دلی کو پراپر سٹیٹ ہونٹ نہیں مل جاتی بہت سے ایسے وعدے ہیں جو پورے کانونن کیے ہی نہیں جا سکتے ہیں تو یہ وعدوں کا خوش اگر احساس ہے ایمپلیمنٹ کیجریوال کو تو ابھی وہ خطرہ رہے ہوں گے چلیے شرط جی آپ کے پاس آؤں گا ایک کو خطرہ ان سیکیورٹی کی کانگریس کب گرہ دے گی پروفیسر رانند کمار سوال یہ اٹھتا ہے پہلے پھر سے میں پوچھوں گا کہ اب ہم مالنے کے پچھتر فیسدی اگر جنتا کیجریوال بکول کیجریوال چاہتی ہے کہ وہ سرکار بنا ہے اور اب تک اگر جنتا نے وہی چاہے تو وہ ٹرین گھٹ کر پائی تیس پرسن نہیں آئے گا پانچ سات پرسنٹ ادھر ادھر ہوگا اس کا مطلب اون در ریکارڈ کیجریوال نے مال لیا کہ پچھتر فیسدی کا یہ ہے اور ہمارا یہ سروے سامنے ہے دس ہزار لوگوں سے ملاقات کر کے پوچھا گیا تو اب یہ مال لیا جائے کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ سرکار بنانے کا بہتوار کو اعلان کریے نہیں عجید جی اگر مال لیے سوموار کو ہم کو یہ نسکرش نکالنا پڑا کی سرکار بنانی چاہیے کیونکہ جنتا کا بہمت ہے تو اس میں نیوز ٹوئنٹی فور کا بھی تھوڑا سا یوگدان ہوگا آج آپ نے دال میں تھوڑا اور نمک ڈال دیا ہے اس کو سادھیش بنانے کے لیے کیونکہ کل اوپرسوں ہم کو جنمت سنگرہ کرنا ہے اور اگر آج آپ کا چینل یہ کہہ رہا ہے اور پرامانکتہ کے ساتھ تو اس کا نہیں نہیں پرامانکتہ ہم نہیں ہی ہے بلکہ کہیں تو پچیس تیس لوگوں سے نہیں نہیں وہ بلکل صحیح ہے ابھی تک کم سے کم آپ کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں رہا ہے جس میں کہ آپ آپ پرامانک چیزوں کو سنسیشنل بنانے کے لیے کچھ کریں اب ہمارے لیے جو بات ہو رہے شرط بھائی کو بھی تو سنبار کو ہم ایکسویکٹ کریں کہ آپ سرکار بنانے کا اعلان کریں گے پلٹنے کا یا بھاگنے کا ہم تو اپنے بزرگ انہ جی کی ناراجگی جھیلتے ہوئے میدان میں اترے ہم نے ہر سیٹ پر لڑنے کی کوشش کی دو مہابلیوں کے بیچ میں ہم نے تھوڑی سی جگہ بنائی ہمارا آلتمت ہے ہم سنبیدانی سیدھا جواب نہیں دے رہے کیا دلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا دلی کی جنتہ مانے کہ سومبار کو دلی کی جنتہ کو دلی میں نیا مکمتری نئی سرکار مل سکتی ہے دلی کی جنتہ یہ بلکل یقین کرے کہ جو وہ ہم کو شنیوار اور رویوار کو آدیش دیں گے اس کے انکول سومبار کو ہم نیرنے لے کر کے اوپ راجی پال جی کو بتائیں گے وہ جو نیرنے ہے ابھی بھوش کے گرد میں ہے آپ سنکیت دے رہے ہیں اس کا ہم سممان کرتے ہیں لیکن ابھی ہم کو دو دن کا دھیرج تو رکھنا ہی پہنے دو دن کا دھیرج رکھیں گے لیکن پچھتر فیزدی جنتہ چاہتی ہے اروند کے جیبال نے کہا نیوز ٹوئنٹی فور کا یہ سروی ہے دس اجار لوگوں سے ملاقات کے بعد ہماری پچاس لوگوں کی ٹیم پچاس اس میں دس دس سمباداتا تھے انہوں نے نمو لگا ہماری لوگوں سے سب کے فون نمبر پتے کے ساتھ ان کا کہنا سرکار بنی چاہیے آپ کے پاس باقی مہمانوں کے پاس آؤں گا بیجندر جی آپ کے پاس بھی لیکن ایک سوال اور ہے جس کی طرف بار بار اشارہ شرط پردھان بھی کر رہے ہیں کانگریس بھی کر رہے ہیں بیجندر جی بھی کر رہے ہیں یہ آپ کا لگ بھٹ اور آج دوبارہ پڑھا یہ لگ رہا ہے ایک طرح سے دلی کے جنتہ کے لیے سپنوں کا دستابیج ہے یہ پورے ہو جائیں تو دلی کے جنتہ ایک دم بہترنی پار کر گئے کسی پولیٹکل پارچی کی طرف سے دستابیج اور مینیفیسٹو پر سوار ہو گئے جس میں آپ نے تمام باتیں کی ایک سال میں جھگی جھوپریوں کو ریگلرائز کرنے سے لے کر پانچ سو سرکاری اسپتال کھولنے سے لے کر پنرواز نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں ہوگا بھیجلی پچاس پیزی سے لے کر سات سو لیٹر پانی کہیں یہ وائدوں کا بوجھ تو نہیں آپ کو پریشان کر رہا ہے جس کی طرف بھیجندر گپتہ بھی اشارہ کر رہا ہے اور کانگریس تو بار بار کہہ رہی ہے اور کہنا ہوں کا فرج ہے بلکل صحیح آشنکہ آپ کی ہے اور اگر آپ ہمارے اٹھارہ بندوں کو سنیں تو ان میں سے کچھ چیزیں تو ایک ہفتے کے اندر ہونے والی ہیں کچھ ایک سال کے اندر ہونے والی ہیں اور کچھ کے لیے پانچ سال کا سمجھ چاہیے جو چیز ایک ہفتے کے اندر ہونے والی ہے وہ دیکھ لیں لالبتی ہم نے پہلا مدہ رکھا ہے دیکھیں بیجن بھائی گاجے سے تو اگر میری یاد داش کمزور نہ ہوتی تو مجھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے ابھی کل آپ نے میرا باہر سامان در آیا آپ کی جو بھاشا ہے آپ نے مجھے ببن نہیں کرنے کی آج سے نہیں ایسے چرچہ نہیں ہوگی آگے ایسے چرچہ نہیں ہوگی آگے آپ تاہ کریں آپ کو بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا ہے بیکل بیکل آپ دنوں پھرش لے بیکل آپ کو بیٹھنا پھرش لے آپ کو اپنی بات کرنا اب میں بہت مامولی آدمی ہوں آپ کی دمانگے سے میں گر کے بھاگ جاؤں گا اور یہ میدان بھی چھوڑ دوں گا اسٹوڈیو بھی چھوڑ دوں گا یہ طریقہ نہیں میں نے بھی نمتہ سے کہا کہ ایک ہفتے کے اندر ہماری سرکار اگر بنتی ہے تو لالبتی کا فیصلہ کوئی سمسیہ نہیں ہے دوسرا ہم نے مدہ رکھا ہے کہ ہمیں ایک جانچ بیٹھائیں گے جس جانچ میں ہم بجلی کمپنیوں کو آرڈٹ کرائیں گے تیسرا مدہ ہے پیج چل رہے بجلی کے میٹروں کی جانچ کرائی جائے گی چوتھا مدہ ہے بھرشتہ چار کے خلاف ایک سرکار میں خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اٹھارہ میں سے دو مدے سمبیدھانک ہیں چھ مدے ایسے ہیں جو ایک ہفتے کے اندر ہو جائیں گے کانگریس لیوی کا سولہ کرساسی چلی جس میں ہم کو جمین اور پیسے کی ضرورت ہوگی چاہے وہ اسکول میں ہم کو پاس سو اسکول نئے کھولنے ہیں نئے اسپطال کھولنے ہیں بجلی اور پانی کے سب ہم اللہ سباہ کو دیں گے وہاں بھی بیہنسی اور نگرنے کا بہت سارے مدے ہیگر آرون ڈیولپمنٹ دلی میں چلتا ہے وہی میں شرط بھائی سے کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے جو اٹھارہ بندو بنائے ہیں ان میں سے فیفٹی پرسنٹ ہمارے ایک سال کے اندر پورے ہوں گے اور ٹوئیٹی فائی پرسنٹ ایک ہفتے کے اندر پورے ہوں گے باقی فیفٹی پرسنٹ ہو سکتا ہے پچاس سال میں پورے نہ ہو پانچ سال پانچ سال جیسے کہ ہم نے کہا پانچ سو سرکاری اسکول کھولنا اور سارے جھگیوں کو پانچ سو سرکاری اسکول دلی میں پانچ سو سرکاری اسکول پچاس سال نہیں پانچ سال ہر سال سوہ اسکول یہ آپ کا منفیسٹو ہے ہر سال سوہ اسکول آپ کو ڈی ڈی ای آرمن ڈیبلپ پر جو جمیل نہیں پڑے گی مہاول مشرا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں دو تیر بات کہنا چاہتا ہوں یہ بار بار ایک تو مجھے لگتا کہ باقلات ہے ان کو کیونکہ سچ سننے کی عادت نہیں رہی اور کوزی کوزی چیزوں سے چلتا نہیں ہے لوگ تندر میں سب طرح کی بات سننی پڑتی ہے جب آپ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں اور اس پر آپ اپنا پیشنس لوز کرتے ہیں اس پر مجھے بہت حیرانی ہے جب آپ کہیں گے کہ آپ بولنے نہیں دیں گے شریمان جی تو ہم لوگ نے اندرہ گاندی سے ٹکڑ لی ہے ہم لوگ جے پرکاش نران کے سنانی ہیں آپ جیسے لوگوں کے بولنے کو روکنے کے لیے جس طرح کی بہتا کا پریوہ کر رہے ہیں یہ لوگ تندر ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں یہ ہے لوگ تندر ان کا لوگ تندر یہ ہے آپ بولنے نہیں دیں گے ہم کو آپ سپرین کورٹ کے آئے پہلی بات تو ان کو یہ جانکاری ہونے کی یا تو ان کے پاس جانکاری کی کمی ہے یا پھر یہ لوگوں کو ایموشنلی گمراہ کر رہے ہیں پہلا وشہ ہے بہت سپس روپ سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دلی میں سپریم کورٹ کے آدیش آنے کے بعد پہلی بات تو لالبتی وہ تھی نہیں پہلے ہی نہیں تھی جو لگاتا تھا وہ illegal لگاتا ہے صرف ایک یا دو لوگوں کو دلی میں لالبتی allowed ہے اس کے علاوہ جو بھی لگاتا ہے illegal ہے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر آنے کے بعد دوسرا بیشہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ باتیں کہیں کہ ہم بجلی کمریوں کی جانکاری انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کمٹرولر آڈیٹر جنرل آف انڈیا سے سی اے جی کے تحت اس کو لائیں گے جانچ کرائیں گے جانچ تو ہوتی رہتی ہے کس طرح کی جانچ ہے کیا جانچ ہے وہ جانچ سے کام نہیں چلنے والا آپ نے کہا ہے پچاس پرتیشت بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا ہم ایک ہفتے میں پچاس پرتیشت کیونکہ اس کا فیصلہ تو کیبینٹ نے لینا ہے اس کا فیصلہ کہیں اور نہیں ہوگا دوسر تیسرا دیکھیں سوال یہ ہے کہ انہوں نے اٹھارہ شرطیں رکھی میں تین شرطوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں عجید جی وہ تین شرطیں اس میں کیوں نہیں آئی پہلی شرط مہنگائی کم کرنے کی بات دلی کی جنتہ آج مہنگائی سے ترست ہے گریب آدمی کے گھر میں چولانی جل رہا دو وقت دوسری سمجھ سے یوہوں سے جڑی ہوئی ہے جو بے روجگار ہے دلی میں لاکھوں نہیں نہیں اٹھارہ شرطوں میں چونکہ دونوں معاملے کانگریس کی سرکار کی وفلتہ کا ایک بڑا ادھارن ہے اور تیسرا بڑی شرط جو اس میں کیوں نہیں لکھی گئی کہ کانگریس ہم کو پانچ سال جو سمرتن دے رہی ہے ہم پانچ سال سے پہلے سمرتن سرکار یہ کانگریس واپس نہیں لے گی یہ ایک ایسے کانگریس ایک منت ایک منت اس کا مطلب صاف ہے کانگریس اپیڈپٹ کر کے توڑے دے رہی ہے کہ یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے یہ نورہ کشتی ہو رہی ہے جو اصلی مددہ ان کو گوڑ کر دیا جو پرشانسلی کے بیوستہ ہے محاول مصراجی محاول مصراجی جارتا چاہ رہے ہیں سرکار آپ چاہ رہے سرکار بنے حالکہ ایک طرح سے دھمکی بھی دے رہے ہیں پول کھولنے کی بھی بات کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں سرکار بنے سارے ڈر کی جڑنے کو انگریس ہے اور اسی ڈر سے سرکار نہیں بنے یہ تو اب رائے سماری سے اس نتیجے پہنچ بھی جائیں ڈر آپ ہی کا ہوگا آپ گارنٹی دیں گے کہ آپ لنگڑی نہیں ماریں گے اور سرکار کو چلنے دیں گے سب سے بیجندر گتا کو پہلے جواب میں دیتا ہوں یہ کوئی بھی سرکار کیونکہ وہ نگڑی پر مات نہیں کرتے مدے پر جواب دیتا ہوں جو سرکار بننی چاہیے ہم کوئی دھوکا نہیں ہم نے سمرتھن دیا بینہ سرط کا یہ سرکار چوابیں کہیں بھی ہندوستان میں آپ نے دیں لکھے نہیں دیتا کوئی پارٹی پارٹی سمرتھن دیتی ہے گن اور دوست کے آدھار پر جنتہ کے ہت کی بات کریں کہ جی دن ہم کو مرتھن واپس کریں گے جنتہ آج آگھ دی ہے کبھی ہم جیلو بھی ہو جائیں گے تو جنتہ بڑا فیصلہ کرے گی تو گن اور دوست کس کا ہے ہم سمرتھن دے رہے ہیں اور سمرتھن دے کے سرکار بنانے کی بات کر رہے ہیں تو آپ سرکار بناویں آپ پارٹی سرکار بناویں جنتہ کے پاس جانے کی جو تہی ہے جنتہ نے دی چار تعلی کو ان کو سمرتھن دے دیا ہے آپ جنتہ کے پاس جانے کی دعایے دیرک نہیں ہیں سمری جو اپنی کی نیوز 24 دس ہزار لوگوں سے بات کی ہم نے اس کی بھی بات کی اربین کیجیوال نے خود بھی مانا لیکن ڈر ہے کہیں کہیں یہ جب اپنا مدد گناتے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ سنکل پتر ہے بینیفیسٹو جسے میں نے کہا یہ سپنوں کا دستابیش دلی کی جنتہ کے لیے یہ پورا ہو جائیں تو دلی کی جنتہ کی قسمت جو اب تک نہیں ملی بیس سال میں سرکار میں وہ ہو جائیں بیس سال چونکہ پندرہ سال شیلہ دکھیں تیک سال پاس سال بیجندر گپتہ کی تو یہی در ہے کیا کہ کیجیوال اپریہنسن ہے کہ یہ پورا نہیں کر پائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں پریکٹیکل نہیں ہیں شہد پردان یہ بھی کوئی وجہ ہے اور اس لئے بی جے پی کانگریس گھیرے گی موقع کی تاکنے مجھے ایسا لگتا ہے میرے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ back of the mind میں یہ در تو ہو گائی لیکن ساتھ ساتھ زیادہ بڑا ڈر اس بات کا ہے کہ کانگریس کس وقت سمرتن واپس لے لے گی اور جانبوچ کے گروا دے گی کانگریس پہ ریلائے نہیں کیا جا سکتا جس طریقے کا ماحول ہے اور جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں سامنے اور جو آنند کمار جی نے بات کہی پڑی پتے کی بات ہے important بات ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مدے کچھ مجھے ایسے ہیں جن کو کی پانچ سال میں پورا کیا جائے گا باہد ناممکن ہو لیکن اس کے لیے یہ کوئی نہیں مانے گا کہ اروین کیجریوال پریاس رت نہیں رہیں گے ان وعدوں کو پورا کرنے میں کیونکہ کانوین کیجریوال اور ان کی پارٹی میں آدمی کو یہ وشواس ہے کہ ان میں کمیٹمنٹ ہے کنوکشن ہے کچھ چیزیں اگر اب ایوارک ہیں جو وعدے کر دیئے ہیں اس کے لیے راستہ نکالنے کا پریاس کریں گے لیکن اگر مجورٹی آف دے وعدہ سپورے کر دیتے ہیں تو پھر ان کو خطریں گے لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ اس کے لیے سرکار میں آنا ہوگا ان چنوٹیوں کو سویکار کرنا ہوگا اور جنتہ رائے شماری میں یہی کر رہی ہے کہ کیجریوال سرکار میں آئے ساتھ میں یہ بھی شرط پردان جی اور باقی مہمانوں سے بریک کے بارے ساتھ میں یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر آپ بہت سارے ایسے وعدے کرتے ہیں جو دلی سرکار کے عدیم نہیں ہے دلی فل اسٹیٹ کا درجہ نہیں ہے دلی کو بیس سال سے سرکاریں یہاں جوج رہی ہیں پولیس کے لیے پاور کے لیے جمین کے لیے ڈی ڈی اے بنام دلی سرکار سوال اٹھتا ہے تمام ایسے وعدے کیے گئے جو کندر سرکار کے عدیم آتے ہیں ان وعدوں کی وساط پر کیا فس گئے ہیں کیجریوال اور سوال یہ بھی کہ جنتہ اگر کہ رہی ہے سرکار بناو تو کیا کیجریوال سنبار کو سرکار بنانے کا اعلان کریں گے